جو اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے بلاول بٹو صاحب کی کامیابت سفارتکاری کا نتیجہ صدر بائیڈن اور پرائیمیسٹر مہدی کی جوائنٹ سٹیٹمنٹ جس میں پاکستان کے اوپر سنگین الزامات لگائے گئے ہیں کیا تفصیلات ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گا اس کے علاوہ کچھ مزید خبریں ہیں جو سفارتکاری کے فرنٹ سے ہمیں آ رہی ہیں اس پہ بھی بات ہوگی اور جو فوجی عدالتوں کے حوالے سے مقدمہ چل رہا ہے سپریم کورٹ کے اندر اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے آج کے اس ویلوگ کے اندر لیکن پہلی چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی پریشان کن ہے جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہے امریکہ کی اور بھارت کی اور یہ وائٹ ہاؤس کی ویب سائٹ کے اوپر بھی جاری کی گئی ہے جوائنٹ سٹیٹمنٹ آپ کو پتا ہے کہ مہدی صاحب یو ایسے کے دورے کے اوپر تھے بڑا ان کا کامیاب دورہ رہا جس قسم کی ان کو وہاں پہ ریسیپشن دی گئی اس قسم کی ریسیپ ہے کہ جو ہماری معیشی حالت ہے جو ہمارے سیاسی حالات ہیں جو ہمارے ملک میں ڈیموکرسی کی حالت ہے وہ ساری چیزیں یہ اکاؤنٹ کرتی ہیں پر اینیوے اس سٹیٹمنٹ کے اندر جو کہا گیا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل بلاول صاحب نے یو ایسے کے دورے بھی کیے بھارت بھی وہ گئے بہت سارے لوگوں نے سکوی تنقید کی کہ آپ بھارت کس لی جا رہے ہیں آپ کو کیا ضرورت ہے آپ بھارت جانے کی لیکن پھر بھی وہ پوری دنیا گھوم رہے ہیں وزیراعظم صاحب بھی پوری دنیا گھوم رہے ہیں اور جب سے یہ حکومت آئی ہے ان لوگوں نے جہاز کا انجن ڈھنڈا نہیں ہونے دیا مطلب جہاز ادھر اترتا ہے ادھر چلے جاتے ہیں ادھر سے آتے ہیں ادھر چلے جاتے ہیں انہوں نے ریسٹ نہیں ہونے دیا جناب کسی قسم کا پوری دنیا گھوم رہے ہیں اور نتیجہ اب یہ نکلا ہے کہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ جو جاری کی گئی ہے اس میں بھارت اور امریکہ نے پاکستان پہ الزامات لگائیں کہ وہ جناب کراس بورڈر جو ہے وہاں سے دہشتگردی کرواتا ہے پاکستان وہ پاکستان جو خود سب سے بڑا اس کا وکٹم ہے ہمارے ہاں جو کچھ ہوتا رہا کھل بوشن کو ہم نے پکڑ کے رکھا ہے لیکن الزامات بھی ہمارے اوپر لگ رہے ہیں یہ ہے ہماری کامیاب سفارتکاری آپ دیکھ لیں کہ آئے روز ہم بلوچستان میں بھی بندے پکڑتے ہیں کھل بوشن سب سے بڑی مثال ہے پوری دنیا کو دکھایا گیا کہ کس طرح نیٹورک پکڑا گیا بھارت کا اور کیا کچھ ہوتا رہا اور ماضی کے اندر بھی بہت ساری چیزیں سامنے آتی رہی لیکن ہماری سفارتکاری کی یہ حالت ہے ہماری سفارتی محاذ پر ہماری کامیابی یہ ہے کہ جناب ہمارے اوپر الزامات لگ رہے ہیں اور پاکستان کا نام لے کے اس کے اندر الزام لگایا گیا مختلف جو پاکستان کے اندر جماعتیں گروہ ہیں ان کے نام لکھے گئے اور اس کے علاوہ جو بمبے میں حملے ہوئے تھے ان کا ذکر کیا گیا پٹھان کورٹ کا ذکر کیا گیا اور پاکستان کے اوپر یہ الزام لگایا گیا کہ وہ جناب سرد کے پار سے دہشتگردی کرواتا ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری کی گئی اور اس کے اندر یہ لکھا گیا یہ ہے جناب بلاول بھٹو صاحب کی کامیاب سفارتکاری کا نتیجہ جو آپ کو ایک سالکین کی سفارتکاری کے نتیجے میں مل ہے باقی جو اس وقت ملک میں حالت ہے جو سیاسی حالات ہیں وہ اس نحج پہ پہنچ چکے ہیں کہ عالمی سطح کے اوپر بھی آپ کو اس میں چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں آپ کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں آپ دیکھیں نا موڈی جیسا بندہ اور ان کی حکومت کیا وہ اس اخلاقی پوزیشن میں ہے کہ وہ کسی اور کے اوپر جا کے اس طرح کے الزامات لگائے ہیں ان کے اپنے ملک میں مائنورٹیز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا کچھ نہیں مطلب وہاں سے ریپورٹ ہوتا اور عالمی ادارے بھی اس کے اوپر کیا کچھ کہتے رہے ہیں لیکن کیا سفارتی محاج پہ ہم کسی کو کنونس کرنے میں کامیاب ہوئے بلاول صاحب جاتے ر ہیں نا امریکہ کیا ہم امریکہ صرف اپنا سیری پیش کرنے جاتے ہیں یا پاکستان کا مقدمہ لڑنے جاتے ہیں تو یہ جناب ان کی سفارتکاری کا نتیجہ اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ جناب ہم عالمی سطح پہ جناب پہلے بڑے تنہا ہو گئے تھے اور اب جو ہے جو نئے ہمارے سفید اور نئی جو ہمارے وزیر خارجہ آئے ہیں اور حکومت آئی ہیں انہوں نے جناب عالمی سطح کے اوپر سفارتی محاج پہ جنڈے گاڑ دیئے جو سیچویشن ہے وہ وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے بڑی یہ پریشان کن انتہائی پریشان کن سورتیال ہے کہ ہمارے جیسا ملک جو خود ایک شکار ہیں ان سب چیزوں کا اور اس کے اوپر اس طرح کا الزام لگا دیا جائے اور وائٹ ہاؤس کی ویب سائٹ کے اوپر یہ لکھا گیا اور پوری دنیا یہ پڑ رہی ہے یہ آپ کی سفارتکاری کا نتیجہ نکلا ہے دوسری طرف ملک کے اندر جو معاشی علات ہیں جو سیاسی علات ہیں وہ بھی کوئی قابل ایمپورٹنٹ نہیں ہے مطلب کہ ایمپورٹن دیتی ہے پھر جو ہے آپ کو دنیا بھی کہتی ہے کہ جناب آئیں ہم سے بات کریں ہم بھی یہاں پہ انویسٹ کریں گے آپ کے ملک میں سیاسی محول بہتر ہے یہ سب کچھ چیزیں ٹھیک ہیں تو ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ اس میں پارٹنرشپ کریں گے اس چیز میں پارٹنرشپ کریں گے لیکن آپ کی جو معیشت کی حالت ہے وہ بھی سامنے ایک سال میں یہ معیشت کو کس نہج پہ لے کے آگے ہیں اور جمہوریت کو کس نہج پہ لے کے آگے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے پوری دنیا کے دیکھ رہی ہے اس کو اور پوری دنیا اس کے اوپر بات بھی کر رہی ہے اب کینیڈا کی پارلیمنٹ کے اندر جی ہاں جی کینیڈا کی پارلیمنٹ کے اندر ایک رکنے پارلیمنٹ نے پیٹیشن دائر کی ہے اور اس نے اپری پیٹیشن کے اندر یہ کہا ہے کہ مایکل کریم نے کہ آئی ایم ایف سمیت کوئی بھی جو انٹرنیشنل باڈیز ہیں وہ کچھ پاکستان کو کوئی کرزہ نہ دیں کوئی ان کا پروگرام رینیو نہ کریں جب تک وہاں پہ صاف اور شفاف الیکشنز نہ ہو وہاں پہ حالات بہ یہ میں تھوڑا ساپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں پاکستان کے لوگوں کے مفاد میں ہے پاکستان کے لوگوں کے مفاد میں ہے پاکستان کے لوگوں کے مفاد میں ہے کوئی ان کو آئی ایم ایف کے ڈیل ان کی نہ ہونے دی جائے جب تک پاکستان کے اندر صاف اور شفاف الیکشنز نہیں ہوں گے اب یہ پاکستان کی یہ اگین سفارتی ناکامی کہ آپ اس حد تک چیزیں لے کے آگے ہیں کبھی جو ہے وہ آسٹریلیا کی پارلیمنٹ میں بات ہو رہی ہوتی ہے کبھی کینیڈا کی پارلیمنٹ میں بات ہو رہی ہوتی ہے کبھی امریکہ کے ساٹھ سینیٹرز جو ہے اس کے اوپر کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں تو یہ کہ ہماری سفارتی کامیابی ہیں دوسری حکوم حکومت کا جو رویہ ہے میں بار بار عرض کر چکا ہوں کہ حکومت کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ جس طرح آورسیز پاکستانیوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں ان کو بے شرم کہہ رہے ہیں جی انگریش بولنے والے بے شرم ہیں وہ آزاد معاشروں میں رہتے ہیں وہاں پہ ان کا پولیٹیکل کلاوٹ ہے اس معاشروں کو سمجھ رہے کی کوشش کریں کہ وہاں پہ تو ایم پی کے سے کبھی آٹھ بندے ملنے نہیں جاتے میمبر پارلیمنٹ سے وہاں پہ اگر تین سو پاکستانیوں کو ایمیل کر کر دیں گے ملنے چلے جائیں گے تو ان کے لیے تو یہ بہت بڑی چیز بڑا کنسرن ہوگا کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ میرے ہمارے لوگ جو ہمارے ووٹر جو ہے وہ کس مسئلے کو اٹھا رہے ہیں تو یہ مسئلہ بار بار اٹھے گا تو انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے آورسیز پاکستانی ہمارے سفیر ہیں ہم نے پاکستان کا مفاد دیکھنا ہے حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں دیکھیں اگر آئی ایم ایف سے ہمیں کرزہ نہیں مل گا تو یہ صرف اس حکومت کا نقصان نہیں ہے پاکستان کا نقصان ہے اگر پاکستان خدا نہ خواستہ دیوالیا ہو جائے تو کیا وہ بہتر ہوگا یہ حکومت آج ہے چھ مینے بعد نہیں ہوگی سال بعد نہیں ہوگی یہ ملک ہوگا تو یہاں پہ صحافت کریں گے ہم سیاست کریں گے سب کچھ کریں گے تو یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے سمجھنے پر اگین بڑی ناکامی ہے اس حکومت کی اچھا جہاں تک فوجی عدالتوں کا معاملہ ہے وہ بھی جناب آج سماعت ہوئی اس کی اور عدالت میں اب وہ کیس چ دیا گیا اس میں بتایا گیا کہ ایک سو دو لوگ جو ہیں وہ فوج کی تحویل میں ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے ادھر مختلف قویشنز بھی کیے گئے کہ کس طریقے سے جناب آپ یہ مقدمات وہاں پہ بیجے اس کا کیا کرائیٹیریا تھا پھر عالمی میڈیا بھی اس کو ریپورٹ کر رہا ہے کہ کتنے لوگ کا سٹڈی میں ہیں کتنے نہیں ہیں یہ بی بی سی اردو اس کو ریپورٹ کر رہا ہے اور دیگر جگہوں پہ بھی یہ چیز ریپورٹ ہوئی ہے تو یہ کیس چل رہا ہے مختلف اس کے اوپر سوالات ا اٹھائے جا رہے ہیں مختلف پوائنٹس کو ہائلائٹ کیا جا رہا ہے جج صاحبان اس پہ اپنی کوشن پوچھ رہے ہیں جو بکلہ ہیں وہ اپنی دلیلیں دے رہے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیس کیس طرف جاتا ہے اور اس میں جو ہے جو بھی آئین اور قانون کے مطابق ہوگا ہمیں امید ہے کہ وہی فیصلہ ہوگا اور یہ جو اس میں بڑا ایشو یہ ہے کہ انسانی حقوق کے جو بینہ خلاف ورزیوں کے الزامات لگ رہے ہیں اس کے مختلف جگہوں پہ عالمی ارگنیزیشنز وغیرہ ابھی اس کی طرف پوائنٹ کر رہی ہیں الزامات لگا رہی ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیس کس طرف جاتا ہے اس کا کیا فیصلہ آتا ہے لیکن یہ چیز تو بالکل واضح ہے نا کہ نو مئی کو قابل مزمت واقعات ہوئے وہ جو ہوا اس کی کوئی معافی نہیں ہے آئین اور قانون کے مطابق جو عدالتی نظام ہے جو بھی ہے اس کے اطاعت ان کے اوپر مقدمات چلائے جائے اور اس کی ثورہ انویسٹیگیشن کی جائے اور آج یہ بھی بات سپریم کورٹ میں آئی کہ اس کی مکمل جامع تحقیقات ہونے ج کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ اس طرح اپنے ملک میں آپ اس طرح بڑے پیمانے پر جلاو گراؤ ہو جائے تو یہ نہیں ہے کہ کوئی پریس کانفرنس کرتا ہے تو وہ جناب بلکل کلیر ہو جاتا ہے جو نہیں کرتا اس کے اوپر الزام لگ جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں دیکھنے کی ضرورت ہے اس کی جامع تحقیقات ہونے کی ضرورت ہے اور جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں آئین اور قانون کے مطابق ان کے ساتھ سلوک ہونا چاہیے ان کے مقدمات چلنے چاہیے آخر میں ایک چھ نوٹی سی چیزوں میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بطور چیف جسٹس تائناتی کا نوٹیفکیشن تین ماہ پہلے ہی کیوں کر دیا گیا بی بی سی نے اس کے اوپر ایک بڑا تفصیلی آرٹیکل لکھا ہے اس میں تضاز ایسن صاحب نے بھی بات کیے بی بی سی سے اور بی بی سی سے بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ قومت کی طرف سے تقریباً تین ماہ قبل ہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بطور چیف جسٹس نامزدگی کا نوٹیفکیشن جاری کرنے کا اقدام انتہائی نامناسب ہے جی ہاں جی حکومت اپنے تین یہ سوچ رہی ہے کہ اس قسم کا نوٹیفکیشن جاری کر کے وہ موجودہ چیف جسٹس کو دباؤ میں لے آئیں گے تاکہ وہ پنجاب میں انتخابات سے متعلق الیکشن کمیشن کی نظر سانی کی درخواست پر فیصلہ نہ سنا سکیں لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے انہوں نے بی بی سی سے بات کرتے ہیں اور بھی کہا کہ ایک اور بات جو کہی انہوں نے کہا کہ یہ بھونڈی حرکت اور ایک ک لیری کل ایکٹ ہے ویسے تو دیکھیں آئین اور قانون کے مطابق انہوں نے ویسے ہی بننا تھا اتنی کیا حکومت کو تھی جلدی کہ جناب نوٹیفکیشن جاری کر دیا جائے ایک طرح سے محول بنانے کی کوشش کی گئی اور یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ جناب آپ فیصلے نہ کریں اگر آپ کوئی فیصلہ کریں گے تو آگے وہ تبدیل بھی ہو سکتا ہے اس قسم کا جناب دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے اتزاز احسن صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں آگے اتزاز احسن صاحب نے بی 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 سی سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے بطور چیف جسٹس تیناتی کا نوٹیفکیشن جاری کر کے حکومت نے موجودہ چیف جسٹس کو ایک واضح پیغام دیا ہے جن کے مقدمات کے فیصلے انہوں نے محفوظ کیے ہوئے ہیں جو کہ حکومت سے متعلق ہیں تو وہ اس بارے میں محتاط رہے ہیں تزاز احسن کا کہنا تھا کہ انیسویں ترمیم کے تحت اب تو آئین کے سیکشن ایک سو پچھتر اے میں یہ واضح طور پر لکھ دیا جائے کہ چیف جسٹس کی مد ملازمت ختم ہونے کے بعد سپریم کورٹ کا سب سے سینئر جج اگلا چیف جسٹس ہوگا تو اس میں ایسی کونسی قیامت آئی بھی تھی کہ اتنی جلدی آپ نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا بنیادی مقصد وہی ہے جس کی طرف اتزاز ایسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ اتزاز ایسن صاحب کے مطابق بنیادی مقصد اس کا یہ ہے کہ موجودہ چیف جسٹس صاحب کے اوپر دباؤ ڈالا جائے اور مقدمات کے جو فیصلے ہیں جو حکومت کے حوالے سے مقدمات کے فیصلے ہیں ان کے اندر رکھنا ڈالا جائے کہ جناب ایسے کوئی فیصلے نہ ہیں اور اس حکومت نے عدلیہ کا جتنا اترام کیا وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے اور یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں لوگ پاکستان کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے آئین پہ عمل کیا جائے پاکستان کے کونسٹیوشن پہ عمل کیا جائے کبھی آئی ایم ایف اس طرح کی بات کرتا ہے کبھی کوئی اور اس طرح کی بات کرتا ہے تو میرے خیال میں یہ ہم سب کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے سپیشلی ج تو ہمارے تیرہ چودہ جماعتوں کے دوست ہیں جو حکمرہ ہیں جو اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہوئے وہ سوچیں کہ وہ پاکستان کو کدھر لے کے جا رہے ہیں کیا آپ کی کامیاب سفارتکاری ہے کیا آپ کی موشی پولیسی ہے جو اس کا ریزلٹ ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں بہت جلدہ آپ سے دوبارہ ملکات ہوگی تینکیو سو مچ ملکات ہوگی تینکیو سو ملکات ہوگی